اسلام علیکم تو ایک اور کتاب کی ریویو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ ایم نقوی کی ناول ہوم بوائی کے بارے میں ایچ ایم نقوی کے بارے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہیزہ پاکستانی ناولیسٹ اور یہ ناول جو ہے اس کے لیے اس نے ڈی ایس سی ایوارڈ فور ایشن لیٹرچر بھی جیتا تھا اس ناول میں تین مین پروٹاگونیسٹ ہوتے ہیں اور وہ کافی فلموائنٹ لیبرل لڑکے ہوتی ہیں ایک کا نام شہزاد ہوتا ہے جو کہ نیویارک یونیورسٹی کا گریجوائٹ ہوتا ہے اور وہ وال سٹریٹ میں جاب کرتا ہے دوسرا علی چودری ہوتا ہے جو کہ ایک پی ایچ ڈی ڈراب آؤٹ ہوتا ہے اور تیسرا ایک پٹان لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جمشید جو کہ نیو جیرسی بیسٹ ڈی جے ہوتا ہے ان لوگوں کا کافی لیبرل ریوز ہوتے ہیں وہ ایشین فوک میوزیو کو سنتے ہیں نصرت پتلی خان وغیرہ کو سنتے ہیں اور کلبز میں بھی جاتے ہیں وائن بھی پیتے ہیں اور کافی لیبرل لوگ ہوتے ہیں لیکن اپٹر دن نائن ایلیون تینگز ریڈیکلی چینج ان لوگوں کے بارے میں پرسپشن امریکن لوگوں کے چینج ہو جاتے ہیں اور جمشید کی جو گرل فرینڈ ہوتی ہے وہ بلونڈ ہوتی ہے لیکن وہ بھی سیڈنلی اس کی جو تاٹس ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے وہ بھی اسلام اپوبیا پر بلیف کرنے لگتی ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگتی ہے اور ایک دن یہ جو شہزاد ہوتا ہے اس کو سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹرررسٹ ہے اور اس کو سولیٹری کنفائن میں لائے جاتا ہے جہاں پر وہ ایک پاکستانی لڑک شمن کے ساتھ ملتا ہے جس کو بھی سولیٹری کنفائن میں لائے جاتا ہے اور ان کے بعد اس کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ ری ٹھنک دیئر آئیڈیالوجی دیئر نیشنیلٹی دیئر اوریجن اور دیئر مذہب اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا اس مذہب اور نیشنیلٹی کے ساتھ ہمیں امریکہ میں ٹھولریٹ کیا جائے گا لاسٹ میں شہزاد کو کنفائنمنٹ سے جو ہے علاہد کی ملکی ہے ازاد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ دو چوائسز ہوتی ہے ایدھر تو سٹارٹ ورکنگی اندیو نیشنیلٹی سٹیٹ جس میں اس نے مسلمانوں کے بارے میں کچھ الگ لکھا ہے اس ناول میں آپ کو ایک بہت دیفرنٹ پرسپیکٹیو مل جائے گا تو اگر آپ لیٹرچر کے شوقین ہیں اور پلنا چاہتے ہیں تو آئیڈ ہائیلی ہائیلی ریکمیند اس بک تو ہیوٹس کافی اور گیوٹ ریٹ ٹیل نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال لکھے گا آئیویل بی بیک سون ٹیل دیک ٹائم فی امان اللہ